سنسکار، ریتی ریواج اور اپنے پن کو یہ آج بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے آج کے اس آدھنک یگ میں جب سب کچھ بدل رہا ہے یہاں کے لوگوں کے اصول، آن اور ان کی پرمپرائیں نہیں بدلیں یہاں کا تھاکر خاندان یہاں کے لوگوں کے وشواس کا پرتیق ہے یہاں کے لوگ اپنے واد ویواد اور جھگڑوں کے نپٹارے کے لیے عدالتوں، کوٹ کے چہریوں اور پولیس تھانوں میں جانے کے بجائے یہاں کے تھاکر کی بیٹھکوں اور پنچائتوں میں ہی دعائی دیتے ہیں ایڑی در پیڑی، نیای کی کرسی سنبھالنے والے اس تھاکر خاندان کا نیایت ہیش آج تھاکر دھرم راج ہے قصبے کے لوگ نیای کے اس دیوتا کو پیار سے دادا تھاکر کہتے ہیں بہرانی، دادا تھاکر پنچائت کے لیے نکل رہے ہیں ارے شامو، جلدی بگھی تیار کر موسیقی موسیقی شکاند آج کا معاملہ کیا ہے ڈادا تھاکور یہ دو بھائی رگنات اور لکھن رام لال کے بیٹے ہیں ماں باپ کے جیتے جی گھر زمین جائدہ سب کچھ باٹ چکے ہیں اب جھگڑا ماں باپ کے بٹوارے کو لے کر اٹھا ہے ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تو دونوں تیار ہیں پر باپ کو رکھنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے کیا یہ سچ ہے جی دادا تھاکور ماں بہت بڑھی اور کمزور ہو گئی ہے اس لیے اس کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے دادا تھاکور میں بچپن سے ہی ماں کو بہت چاہتا ہوں ماں کے بینا رہ نہیں سکتا اس لیے ماں کی سیوہ کرنے کا عدیقار میرا ہے ویسے بھی پتا جی بھائیہ کو بہت چاہتے ہیں بھائیہ کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کتنے بچے ہیں تمہارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور تمہارے تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے پتا کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجنا ہوگا کیونکہ بڑا پہ میں ان کی سیوہ کرنے والا کوئی تو چاہیے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے دس سال سے جس بیٹے کو پیار سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اسے اپنے سے الگ کیسے کر دیں میرے بیٹے کے بھاگ نہیں پھوٹے ہیں جو ساسور جی کی سیوہ کرنے کا دکھ چھے لے چاہے تو دیور جی ساسور جی کو اپنے پاس رکھے تو کیا میرے بیٹے کے بھاگ پھوٹے ہیں ساسور جی کو بھلے جی لے جائے میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا میں بھی میرے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا تم ماں کو اپنے پاس رکھ لو نہیں تم رکھو تم رکھو تم اپنے پاس رکھو خاموش تم نے اپنے بیٹے کی پرورشترک تس پارہ سال کی اور آج جب اپنے پتا کے باز بھیجنے کی بات آئی تو تم سے برداشت نہیں ہوا چھٹ پٹا گئے تم دونوں اور جن ماں باپ نے چالیس سال تک دن رات اپنے سینے سے لگا کر پھولوں کی طرح تمہیں پالا پڑا ہے لکھا ہے شادی کی اپنی زمین جائدات روپیہ پیزہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا عمر کے آخری اس دور میں انہی ماں باپ کو جدہ کرنے کی سلید حرکت کر رہے تم دونوں ارے کوک میں اپنا لہو پلا پلا کر جس نے تمہاری رچنا کی تمہیں جیبن دینے کے لیے مر مر کر کئی بار جو جی ہے بیچاری وہ ہے تمہاری ماں اپنا خون جلا جلا کر تمہیں روٹی کھلانے والا اپنے خودداری پر چوٹ کھاکا کر تمہیں خوشی دینے والا انسان تمہارا باپ ہے اور انہی ماں باپ کی زندگی بھر کی دولت اور تم دونوں بھائی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے تم دونوں اپنی ماں کو اپنے باس کیوں رکھنا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہارے گھر میں کھانا بناے تمہارے کپڑے دھوئے تمہارے بچوں کی دیکھ مال کرے اور تمہاری بیویاں پلنگ پہ لیٹے لیٹے حکم چلا ہیں تمہیں ماں نہیں چاہیے تمہیں مفت میں کام کرنے والی نوکرانی چاہیے نوکرانی باپ اس بڑا پہ میں کمان نہیں سکتا تمہارے کھیتوں میں حل چلا نہیں سکتا بوجھ لگنے لگا ہے تمہیں اس لیے اب تمہیں باپ کی ضرورت نہیں ہے اور جس دن تمہاری ماں سے بھی کھر کا کام نہیں ہو سکے گا تم اسے بھی کچھرے کی طرح کھر سے بھار پھک دوگے ارے نالائکو ماں باپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر ان کی سیوہ کرنا تو ہمارا پرندرم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مندر بنا کر اپنے ماں باپ کی پوجہ کرو مگر کسی مندر کے سامنے اپنے ماں باپ کو بھیک مانگنے پر مجبور تو مت کرو بڑا پہ میں پتھی پتنی کا رشتہ دیا اور باتی جیسا ہوتا ہے باتی کو الگ کر دو تو دیا بج جاتا ویسے ہی اس عمر میں انہیں الگ کر دیا تو یہ مر جائیں اتحاس گواہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ بیٹا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا ہمیں ماں باپ کر دیجئے ہمیں ماں باپ کر دیجئے ماں باپ کر دیجئے ماں باپ ہی مجھ سے نہیں اپنے ماں باپ سے مانگو جن کا دل تم نے دکھایا اب ان کی آنکھنی سانس تک تمہیں ان کی سیوہ کرنی پڑے گی ورنہ تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے یہ ہمارا فیسلہ ہے مائی کھانے کے لیے کچھ دے دو دن سے بھوکا ہوں پیٹ میں ان کا ایک دانہ نہیں ہے یہ لو نہ مائی نہ میں تیرے گھر کی بھیک نہیں لوں گا تیرے پریوار کو بیرادری سے آلک کیا ہوا ہے اگر میں تیری بھیک لوں گا تو اس گاؤں میں مجھے کوئی بھیک نہیں دے گا شاما کرنا ہو گیا تیرا کلیجہ تھنڈا یا ہمیں اور بیزت کروائے گی 18 سال سے یہ قصبہ و بیرادری مجھ پہ تھوک رہا تھا آج ایک بھیک منگا بھی تھوک کے چلا گیا مریادہ کو میں نہیں تیرا وہ دھرم بھائی گھج جراج تھا جس نے اس راستے کی کتیا کو میرے گلے بان کر 18 سال کے لیے ہمارا اکابانی بند کروا دیا مجھے دیکھ کر جو لوگ اپنا سر جھکا لیتے تھے وہی لوگ مجھے دیکھ کر مو بھیل لیتے ہیں یادہ کہ میرا باپ میرا باپ جو مرہا تھا اس کی عرصی کو کاندھا دینے کے لیے کوئی حرام زیادہ نہیں آیا اکیلا میں اکیلا میں اس کی لاش کو اٹھا کے شمچان گاٹ گیا اس دو ٹکے کی عورت کی عزت لوٹنے کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے چپ کر نالائک تو کسی عورت اور اس کی عزت کی قیمت کیا جانے اور اس سینکڑوں تھاکروں کی آن نیلام کر کے بھی ایک عورت کی عزت کی قیمت پوری نہیں ہوتی تجھے تو بہت چھوٹی سزا ملی ہے گجرا سھاکر کی جگہ اگر میں ہوتی نا تو سولی پہ ٹانگ دیتی تجھے بس ایک شبت بھی اور بولی نا لتیا ڈالوں گا پھوٹ ڈالوں گا تیرا چہرہ کیا تو مجھے لتیا آئے گا مجھے اپنی جنم دینے والی ماں کو تجھے ماں کا درجہ میں نے دیا ہے اگر میں پیدا نہیں ہوتا تو تُو ماں نہیں بنتی بانج کہلاتی بانج چلات تجھے جیسی اولاد سے تمہیں بانج ہی رہتی جگھن ایسا مت کر بیٹا جگھو ایسا مت کر جگھو بھاگ رہے ہو اس طرح ہر سال اپنے آپ کو جلا کر کیوں میرے کوک کو زخمی کر رہا ہے ایسا مت کر بیٹا جگھو ایسا مت کر بھاگوان کے لیے ایسا مت کر بھری ہوئی پدلے کی آگ کو بھڑکاتا ہے کشمے کا تھاکر ہو کر اچھوٹوں اور نیچ کی زندگی گزار رہا ہوں میں نہ کسی سے مل سکتا ہوں نہ کہیں جا سکتا ہوں اس جلن کے سامنے یہ جلن کچھ بھی نہیں ہے بیٹے اب کچھ ہی دن تو باقی رہ گئے ہماری سزا ختم ہونے میں میں اپنی سزا کے دن نہیں گن رہا ہوں میں تدہ تھاکر کی زندگی کے باقی کے دن گن رہا ہوں اس کے باپ نے اٹھرہ سال کے لیے ہمارا اکاپانی پند کروایا تھا میں اس کو مٹانے کے لیے اٹھرہ بار جنم لوں گا تلدائیہ سسالی بڑھیا منیا جی تھاکر صاحب کل ہولی کے تیوہار میں لٹ بازی ہے کسی دوسرے گاہوں سے لٹ بازوں کو بلاؤ اور دادا تھاکر کے دونوں بھائیوں کو ختم کر دو تاکہ اس حرام زادے کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں آج کا یہ میرا لوہے کا داغنا آخری داغنا ہے نائی مات مارو میرے پتی کو مات مارو چھوڑ دو میرے پتی کو چھوڑو نا آہا نائی نائی کھیل کھیل میں اس کی جان لوگے کیا اے کان کھول کے سل لے یہ ہر جیت کا مقابلہ ہے جو بچے گا وہ جیتے گا ہیکس دادا تھاکور اور کتنے نامردوں کو اکھاڑے میں اتارو گے تمہارے گاؤں میں کوئی مرد نہیں ہے کیا آرجون شاہباز بھئیہ شاہباز اے کمینو رک جاؤ مقابلہ ایک سے ایک کا ہے اگر تم لوگا کھالے میں گئے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے آہا رک جاؤ مت روکو انہیں آرجون تھاکور دھرم راج کا بھائی ہے یہ چار کیا چالیس کو بھی بھاری پڑے گا موسیقی 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 سنو ایک گلاس پانی دے نا کیا ایک گلاس پانی لے آؤ نہ تو میں آپ کی نوکرانی ہوں اور نہ ہی آپ کا چھوٹا بھائی جو آپ کا حکم سنتے ہی دوڑ کر آپ کے لئے گلاس پانی لے آؤ میرے باپ کے گھر میں میرے ایک اشارے پر دسو نوکر ہاتھ باندے کھڑے رہتے تھے یہ مت بھولیے کہ میں ایک امیر باپ کی ایک لوتی بیٹی ہوں آپ تو عمر میں بڑے ہیں نا کس سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے اتنی تمیز تو آپ کو آنی چاہیے مائنڈ اٹھ مالک چھوٹی بہو کی بات کا برا مت ماننا نادان ہے بچی ہے کلتی ہماری امنیم جی ہم نے ایسی لڑکیوں کام کرنے وہ کہا جسے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے بڑے بھائیہ پانی ناکل وہ ٹریکٹر ریپیئر کروا لیا نا جی کروا دیا اسے میں پھیک دیتا ہوں بڑے بھائیہ آپ چاہیے اونیم جی چو رام پرساد کی بیٹی کی شادی کے لیے سیور دینے کیلئے کیلئے کیا تھا بھیجوا دیا جی ہاں مالک شہر میں رہ کر یہی باتم مزی اور اوچھی آرکہ دے سیکھے آپ نے اپنے سے بڑوں کا لیہاز کرنا نہیں آتا آپ کو کس سے کہہ رہے ہو تم آپ سے کہہ رہا ہوں عورت پیدا ہوئی ہے تو عورت کی طرح رہنا سیکھے مینہ ناکل تم اندر جاؤ پاگل ہو گئی ہو تم عورت ہو کر ایک مرد پر ہاتھ اٹھاتے ہو اتنے اونچی گھرانے کی بہو ہو کر ایسی نیچ حرکت شرمی آئی تمہیں کونسا اونچا گھرانا یہ جہاں صرف ایک آدمی راجہ ہے اور باقی سب اس کے غلام مینہ چل لائیے مت آپ میری ساس نہیں ہے جس طرح آپ اس گھر کی بہو ہیں ویسے میں بھی ہوں بہو ہو تو بہو کی مریادہ میں رہو مریادہ کی رسی میں تو آپ جیسی جاہل اور گوار عورتیں بنتی ہیں مجھ جیسی پڑھی لکھی موردن زمانے کی لڑکی نہیں مردی بیا کر لے جاتا ہے مرد کو بیا کر وہ نہیں لے جاتی زمانے خیال اور لباس بدل دیتے ہیں عورت کی شریر کی بناوٹ نہیں لوگ تمہارے خیال کی لڑکیوں کو لذت کا سامان بھلے ہی سمجھتے ہوں عزت کی قابل کوئی نہیں سمجھتا عزت آج بھی انہی عورتوں کی ہوتی ہے جن کے آنکھوں میں حیاء ہو لاج ہو شرم ہو ہم نہیں کہتے کہ تم بندی شو میں رہو لیکن اپنے دائرے کی سیما کو مت بھولو لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تب اس کی کاندھوں پر اپنے ہی گھر کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے لیکن جب وہ بہو بن کر سسرال جاتی ہے تب اس کی کاندھوں پر ایک نہیں دو پریواروں کی عزت کا بوجھ ہوتا ہے آج جس طرح تمہیں نکھول کو تماچہ مارا ہے اگر اسی طرح اس کا بھی ہاتھ اٹھ جاتا تو تمہاری کیا عزت رہ جاتی کبھی سوچا تم نے کیا بات ہے کیا ہوا بابی کچھ نہیں مینا کہہ رہی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا ہم نے سوچا کہ دو چار کھاری کھوٹی سنانے سے ہی سیکھی گی سو سنا دیا بھاس رونے لگی کیوں آرجون ہمیں تمہاری بیوی کو ڈاٹنے کا بھی حق نہیں کیوں نہیں آپ ہماری بھاوی ماں ہیں آپ مار سکتی ہیں ڈاٹ سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں نہیں ہے جب دیکھو تو سب میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں میں کب سے رو رہی ہے تم پوچھ بھی نہیں رہے ہوگی میں کیوں رو رہی ہوں بیکار رو رہی ہے تو کون پوچھے گا اچھا تو میں تمہارے لیے اور اس گھر کے لیے بیکار ہو گئی ہوں ارے بیکار تو تم ہو گئی اپنے پریوار کی بیچ میں رہ کر میں کب سے بولے جاری ہوں اور تم ہو کے سنی نہیں رہوں انسان کی چھیک سنکا لوگ شبہ شبہ کا ویچار کرتے ہیں لیکن جب مینڈ کی کو زکام ہوتا ہے اس کی چھیک کی کوئی پروان نہیں کرتا ہے یہ مد بھولو کہ جب مینڈ کی چلاتی ہے تو آندھی اور توفان آتے ہیں آندھی اور توفان آئیں گے تو اس کا ندیجہ تمہیں ہی بھوگتنا پڑے گا تو پھر ٹھیک ہے اب میں تمہارے ساتھ تب ہی رہوں گی جب تم میرے ساتھ میرے ڈاڑی کے گھر رہوں گے ہماری مینہ بہت پیاری بچی ہے لیکن اس میں ابھی بھی بچپنا ہے ہمارے طور طریقوں کو نہیں جانتی ہے لیکن آستا آستا ہم اسے سب سکھا دیں گے بڑے بھائیا یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے جانا بھی چاہیے چار پانچ مہینے ہو گئے مائکے کی یاد بھی آتی ہوگی اسے اور ارجن تمہارے ساسور جی تمہیں کئی بار بلا چکے ہیں تم بھی کچھ دنوں کے لیے ہو آؤ تمہارا من بھی بہل جائے گا اگر یہ واپس لوٹنے کے لیے جاری ہوتی تو میں ضرور جاتا مگر یہ تو ہمیشہ کیلئے اس گھر سے جاری ہے کیسی باتیں کر رہے ہو اگر تم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو اس معاملے کو گھر کی چار دیواری پہ بیٹھ کر آپس میں سلجا لینا چاہیے بہو شہر کی پڑی لکھی لڑکی ہے اسے گاؤں کی ریتی ریواج کے بارے میں کیا معلوم یہ تو تمہارا فرض بنتا ارجن کہ تم اسے ہمارے طور طریقے سکھاؤ سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں بڑے بھائیا یہ خود کو اس محول میں ڈالنا ہی نہیں چاہتی اس لیے بھیج رہا ہوں اچھا تو تم نے فیصلہ بھی کر ڈالا بڑے بھائیا بات یہ ہے کہ میں نے مینہ کو تم بہت سمجھدار بھی ہو گئے ہو نا تو پھر تمہیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے اگر بہو اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہی ہے تو تم بہو کے مطابق بدل جاؤ آخر وہ تمہاری پتنی ہے اس کا ساتھ دینا تمہارا دھرم تمہارے بھروسہ ہی تو اس نے اپنی ساری زندگی سوپ دی تمہیں ارجن میرے درد پر تم تڑپ اٹھ ہوگے تمہیں تکلیف ہوگی تو میں رو دوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کی سنتان ہے خون کا رشتہ ہے ہمارا مگر پتنی کا ناتہ اسے کئی زیادہ گہرا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرائے گھر سے آ کر اپنوں سے کئی زیادہ اپنی ہو جاتی ہے پرچھائی بن جاتی ہماری پتی شریر ہے تو پتنی اس کی آتما ہے پتنی پتی کے جیون کو صحیح عرض دیتی اسے کامیاب بناتی پتنی کی بیار پتی بے جان اور بے مانے ہو جاتی ہے اگر آج تم اپنی پتنی کو ہمیشہ کے لیے اس کے مہکے چھوڑاؤگے تو یہ گاؤں یہ سماج کیا گئے گا ہمارے بارے میں ذرا سوچو ارجن یا ایک سنگاسن پر بیٹھ کر جو لوگوں کی اچھے بھورے کا فیصلہ کرتا ہے اگر اسی کے گھر میں نائنصاف ہی ہوگی تو لوگ ہسیں گے ہم پر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم بڑے بہیا مجھ سے بھول ہو گئی مجھے معاف کرتی چیئے منیم جی جی مالک جائیداد کی دستاویز لائیے جی ابھی لائیے بہو پتی ہی پتنی کی اصلی شکتی ہوتی ہے ہمارے پرکھوں نے کل دھرم پتنی کی بارے میں کہا ہے جو پتی کے کام میں اس کی مددگار ہو اسے اچھی سلا دے جو داسی کی طرح اس کی سیوہ کرے ماں کی طرح اسے کھلائے پلائے لکشمی کا روپ اور دھرتی کی طرح اس میں سہن شکتی ہو وہی آدرش پتنی ہوتی ہے عورت کی سوچ مرد کا مقدر بناتی ہے وہ جب بنانے پر آتی ہے تو کٹیا کو محل کر دیتی ہے اور جب بگاڑنے پر اترتی ہے تو محل کو مٹی کا ٹھیر بنا دیتی ہے مالک یہ جائیداد کی دستاویز ہے ہماری زمین جائیداد کہاں کہاں ہیں اور کتنی ہیں اس کا حساب کتاب نہ بابو جی کو معلوم تھا نہ ہم تینوں بھائیوں کو معلوم ہیں بہو تم پڑی لکھی ہو آج سے اس کا حساب کتاب تم دیکھو گی لکشمی جی اپنی چابیوں کو گچھا اور یہ کاغذات بہو کو دے دو آج سے تم اس گھر کی مالکین ہو تم جہاں کہو گی جس کاغذ پر کہو گی ہم تینوں بھائی چپ چاپ آنکھ بند کر کے دسکت کر دیں گے جیسا کہو گی ویسا ہی کریں گے بس ایک ہی بنتی ہے بہو ہم تینوں بھائیوں کو الگ کرنے کا خیال اپنے من میں کبھی آنے مد دینا بہت اچھا کیا تم نے بہو بہت اچھا کیا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی ہم نے سپنے میں بھی امید نہیں کی تھی لیکن تم نے ہمیں دکھا دیا بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا آپ تو عمر میں بڑے ہیں نا کس سے کس طرح کی بات کی چاہتی ہے اتنی تمیز تو آپ کو آنی چاہیے مائنڈ ایٹ مائنڈ ایٹ مائنڈ ایٹ بڑے بھی مجھے ماف کر دیجے کیا ہوا مجھے ماف کر دیجے یہ کیا کر رہی ہو اپنے پاپوں کا پرائشت کر رہی ہوں میں نے آپ جیسے دیتہ کا افمان کیا ہے آپ کا دل دکھا ہے مجھے ماف کر دیجے مجھے ماف کر دیجے مجھے ماف کر دیجے لکشمی مجھے ماف کر دیجے بڑے بہیہ بڑے بہیہ مجھے ماف کر دیجے مجھ پر ترسک کر مجھے مف کر دیجے مینا چلو جو تم ایسینیں باتنا چاہیے اس سے بچے بار اثر پڑے گا بیٹے میں آپ کی بھی دوشی ہوں دیدی آپ نے چیٹھانی کی جگہ ماں بن کر میری کلتیوں کو برداشت کیا اور میں بھاگن آپ کی بیٹی نہ بن سکی مجھے ماف کر دیجے دیجی اب چھپ بھی ہو جاؤ تو ہم نے کب تمہاری بات کا بورا مانا حدلی روتے نہیں روتے نہیں واہ لیے بہی